اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَهُ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَنْ يَخْدَوكَ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهِ هو اللَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِ وَبِالْأُمِنِينَ سامین اکرام قرآن مجید دا دسویں پارا سورہ رنفال اردی آیت نمبر اکار تباٹ دو آیتان تو آج سامنے پڑھیں گا کار جاکے بھی قرآن مجید کھول کے ناعتنوں پڑھنا کیونکہ آج دا موضوع جس تو زیادہ اسلامی تاریخ دے اندر کوئی نازک موضوع نہیں او دا بیان ہو رہا ہے جیدے بارج اتنیاں غلط ہیں نیاں کہ حمالی یا پہاڑ اٹھا لینا آسان ہے بنسبت اس بات نو سمجھ لی آرے ہے سول الحسن علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام ایڈا اکھا مسئلہ ہے جیدے بارج بڑیا بڑیا نیمت ماری گی ان نے غلط نہ کی جے لوگاں نے کڑے جیدنا دین سارا پیڑا ہو کر آئی گی کہ علی جیسے آدمی نا لردہ رہا اور جلا نصر رسول کریم علیہ السلام دے مطابق باغی سی اور اللہ دے رسول کیا کہ مارن قتل کرنے را ٹولہ باغی دوزہ خبر براؤن دے حسن نے او دے سامنے اچھار سر دے انہوں حکم آر مر لیا جیدے نچیزیں ایک گروہ جنگاں جیسے ہی نہیں سی لے رہا بڑا بڑا نیک کاندہ کرو سی مگر انہوں نے غیر جانب داری اسلام بہت نقصان پچاک اگر علی دین آگ کھڑے ہو جاندے سارا فتنہ ختم ہو جاندہ مگر سعید بن بی اکا سبداللہ بن عمر محمد بن نصر چوٹی دے لوگ نہیں ہیں مسلمانوں نے آپس جی لے رہی ہیں مسلمان لڑن چیزے ہی حسانی لڑا چاہی انہوں فتنہ سمجھے کنارے تے بیگ ہے ایک تھے انہوں نے جواز بنا لیا بھی جے جنگاں درستی انہوں نے باغنیاں لڑنا ٹھیک سی کہ حسن نے سرا کیوں پھر کی کی یہ ہوئی باپ کر لیں گا اسلام جے روڑانا پہنگا علی بھی معاویہ نہ سرا کرنگا گھل مک جائے بڑی بڑی گھل ہے جیدہ حل کرنا آسان نہیں کہ ہنچو اس گھلتے آئے بے لڑائیاں بند کرو پہلائیں ساڑی گرمان اور اے امام نے تیمی ارام طرح رہنے پھڑ لیا کہ حسن دا صلا کرنا دستا بھو دے باپ بھی جنگاں میں غرص ہمیں لڑتا رہا مسلمان جی لڑائیاں ہمیں خام خاصی شرارت صلا کرنے چاہیے دوسرے پاس سے وہ گروہ بیڑا واقعی باغی سی انہیں بنا لیا بجھے اٹھائی معاویہ نایل سی یہ حسن نے کیوں نو حکمران بنیا پہ اس تو ایک کہانیاں جنگیاں دوسرے یہاں دے معاویہ کردہ سیاہ کردہ وہ ساری حسن نے پانی پھیر دیتا ان امتہ سربرا من کے ثابت کرتا کہ وہ خلافت دیار سی اور تیس رہ پاس سے جلے حضرت حسن دے دیوانے سی انہیں تے پہاڑ دیکھیا اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جلے مخلص ساتھی سی حضرت حجر بن عزی جیسے تو جنہیں تے کی گزرے اور رون دے رہے کہ حسن زنار سانو مرواز اندہ تو چنگا سی اس بندے دے سامنے سانو چکو آتا تھا دیننا جو کشا سلوک کردہ تھے کرنا میں انہیں وہ دے نال سورا کر آتا تھے بڑے بڑے نیک لوگ سی انہیں کوئی مارے نہیں سی حضی بن حاتم تائی جیسے لوگ حجر بن سابا کرام روندے سی اور حضرت حسن نو ناراضگی ناپنے مخلص ساتھی یار المسلمی تو مسلمانہ راستے کے نانگیا بیدہ وجود مسلمانہ دی ذلت کوئی یار مذل المسلمین اے مسلمانہ دلیل کر رو حضرت حسن سے بہت اوکھا وقت نہیں دریا ساتھی انج ناراض دشمنہ نے انتجا کر لیا بحسن حکومت کرنے جو کہا انہوں نے منوں کیا دے لیا انہوں صرف عورتانہ شاہو کیا اور کتاباں پردتیاں بحسن نکاہ کری جنلا سے اطلاق لی کتا وڈا چوٹ بولے جیسے غریب کو حکومت بھی کھولی اور سارے انہوں نے دماغہ پردتاں بحسن نظرہ عورتان میں کامی کھولی انہیں حکومت کرنی سی میسے انہیں آپ چھڑی یہ پائی انہوں تندہ اور کوئی نہیں سی نوے عورتان دانا لے اور کسے زارم میں نے آکھا ہو اے ڈا بڈا چوٹ بول دے جی اور نوے عورتان کس قبیلے دیں ہیں تین آسی بنا دیں تیری عورات ہے مگر حسن غریب مظلوم ہو گیا یقین جانو امام حسین نامظلوم نہیں جنا تاریخ اندر حسین مظلوم اپنے میں ناراض بیگانے میں ناراض سب غصے ہو جڑیان جیسی صلاح نہیں ہونی تھی وہ ناراض وہ مخلص ساتھی اے تو زلیل کرنے میں مربع دینا ساں اور بعد جو کچھ ویا ہو تم ہو وہ سچے بھی تھی بہون ٹھیک یا کی کھٹے آؤ ساتھی قطر ہو رہا ہے جا زیادہ ثبت ہو رہی ہیں آلی جا لانت ہو رہی ہے اے صلاح کرونی تھی یعنی یہ حسول الحسن ایڈا موضوعہ کینو اختر رہواز سے تاریخ الاسلامیہ کی اسلامی تاریخ دا ایڈا نازک موضوع پہن اور اے حدیثان جی برکت نہ حل ہونا تاریخ نہیں حل کرسے